موسیقی اسلام علیکم اداب میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبرنامی کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر افغان حکومت اور تالیوان کے درمیان امن مزاکرات شروع امریکی وزر خارجہ پومپیو بھی دوہاں میں جاری اس اجلاس میں موجود بہرین اور اسرائیل کا تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ صدر ٹرمپ نے امن معایدہ کا کیا اعلان ایران نے بہرین کو بنایا تنخیط کا نشانہ امریکہ میں جنگلاتی آگ اب بھی خابو سے باہر حلاق شدگان کی تعداد ہوئی سولہ سودان میں حالیہ باریشوں کے بعد سہلابی صورتحال سہلاب سے ساڑھے پانچ لاکھ سے زائد افراد ہوئے متاثر لیٹر بم کے بعد کانگریس پارٹی میں بڑے ردو بدل سینئر لیڈرز کی جگہ نئے وفاداروں کو سونپی گئی اہم ذمہ داریاں کرونا کی دوائی آنے تک محتاط رہنے کی پی امودی کے اپیل دیا نیا نارا دو گز کی دوری اور ایک ماسک ہے ضروری اور اب خبروں کی تفصیل افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات آج سے شروع ہو گئے ہیں یہ تاریخی مذاکرات خطر کے دارالحکومت دوہا میں اسی مخام پر ہو رہے ہیں جہاں اس سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن ڈیل تیپ آئی تھی امریکی وزر خارجہ مائیک پومپیو بھی ان مذاکرات کی افتتائی تخریب میں شریک ہیں ماہرین نے کہا ہے کہ جنگ زیادہ ملک افغانستان میں خیام امن کے لیے کسی سمجھاؤتے تک پہنچنا ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس سلسلے میں کافی وقت لگ سکتا ہے فریخین مستقبل کے افغانستان کے لیے مختلف رائے رکھتے ہیں متحدہ عرب امارات کے بعد بہرین اسرائیل کے ساتھ تعلقات خائم کرنے والی دوسری عرب ریاست بن گئی ہے اس پیشرفت کا اعلان امریکی صدر ڈونال ٹرمپ نے جمعے کی شب کیا ہے ٹرمپ نے اسرائیلی وزر آزم بنجمن نتین یاہو اور بہرین کے شاہ حمد کے ساتھ جاری کردہ مشتر کا بیان میں کہا کہ یہ تاریخی معاہدہ مشرق وستہ میں خیام امن کی راہ ہموار کرے گا متحدہ عرب امارات کی طرح اب بہرین بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی سلامتی تجارتی اور تمام شعبوں میں تعلقات خائم کر سکے گا دوسری جانب اعلیٰ فلسطینی خیادت نے اسے ریاست فلسطین کی پیٹ میں خنجر مارنے جیسا کہا ہے کے parts پیٹوں کے پیٹوں پیٹوں جیسا کہ ہیں کہ برین بعون بحالب آپ این بائیںиля Şimdi تم تحفہیں boomہ genوز میں خدمت İyi Jill پیٹوں کے ساتھ fluor تکر کی implementedanciی جو باستگی یعند یا خیر بھی دır خیج اور جب وہ الفول اور جیسی طرفghanpract distillرے راہ دربارے لن climbedاپ پforward بمہم خلال familiaرgoing ہم گلکہ بخشم ہم لوگ شیئر راً کرس ل være keer اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے اسرائیل اور پہرین کے درمیان تعلقات کو معامل پر لانے کے معاہدے کو امن کے نئے دور کا آغاز خرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آگسٹ کے بست میں امارات کے ساتھ معاہدے کے بعد پہرین کے ساتھ اسرائیل کا امن سمجھوتا تلعبیب کی تاریخی کامیابی ہے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ جلدی ہی دوسرے عرب ممالی بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات استوار کریں گے دوسرے جانب خلیج ریاست بہرین کے وزرخارجہ ڈاکٹر عبداللطیف زیانی نے اسرائیل کے ساتھ تیپائے امن معاہدے کو تاریخی پیشرفت خرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جنرال ٹرم کی ذرے نگرانی بہرینی فرما روان حمات بن عیسیٰ آل خلیفہ کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ کیا گیا امن معاہدہ مشرقی وسطہ میں حقیقی اور دیر پا امن کے خیام میں مددکار ثابت ہوگا وہیں بہرین کے وزر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل آل شیخ راشد بن عبداللہ آل خلیفہ نے کہا ہے کہ مملکت بہرین اور ریاست اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات کے خیام کا اعلان ایک خود مختار اخدام ہے جو منامہ کے جرت مندانہ موقوف کی نمائنگی کرتا ہے بہرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خیام کرنے کے فیصلے پر ایران نے تنخید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بہرین اسرائیل کے جرائم میں حصے دار ہے ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے آج ہفتے کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب بہرین کی آلہ خیادت بھی اسرائیلی ریاست کے ساتھ ان جرائم میں پارٹنر ہے جن کے ذریعے وہ پورے کے پورے خطے کی سلامتی اور اسلام کو خطرے میں ڈالتا ہے ایران اپنے روایتی حریف ملک اسرائیل پر فلسطین میں خطل و غارت اور نائنصافیوں کا الزام آیت کرتا ہے اور طلب ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے خبل ازنی کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خائم کر کے مسلم امہ کو دھوکا دیا ہے یمن میں آئینی حکومت کو سپورٹ کرنے والے عرب اتحاد کے لڑاکہ تیاروں نے ہفتے کو الہصبح سنہ کے مشرق میں واقع مضافاتی علاقے میں ملٹری انچینئرنگ کے کامپلیکس پر پیدر پہ متعدد حملے کیے ہیں اینی شاہدی نے بتایا کہ اتحادی تیاروں نے حوثیوں کے زیر انتظام بیلسٹک میزائل اسمبل کرنے اور ڈرون میزائلوں کے پورزا جات مرتب کرنے کے سنٹر کو براہ راست نشانہ بنایا واضح ہو کہ جمعہ کے روز یمنی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے الجوف صوبے کے صدر مقام کے شہر کے مشرق میں النزغد کے محاذ پر حوثیوں کے کمانڈ اینڈ وائرلیس کمیونکیشن سنٹر پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے کولمبیا میں پولیس اہلکاروں کی ایک شخص پر تشدد کی ویڈیو عام ہونے کے بعد وسیطر احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں بدامنی اور مظاہروں میں اب تک تیرہ افراد حلاق اور چار سو سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں ملک کے وزر دفاع نے عوام سے معافی مانگی ہے ویڈیو بودھ کے روز عام ہوئی جس کے بعد تین دن سے ملک کے تمام بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں پولیس کے عوام پر تشدد کی کئی اور ویڈیوز بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر گردش کر رہی ہیں جس سے عوام میں غم و غصہ مزید بڑھ رہا ہے ویڈیوز میں فیلال لیں گے ایک بریک ملاخط ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقی